واریہ نمہ سمجھو پیٹا پھر دیا غریبہ دی مدر نہیں کرنی اسلام دا کوئی نہیں بڑونا اونڈے دیدہ تو اڈے کم سے ان کے ادر پاچ پر اور کچھ چیزیں ایسی ہیں دید ہیں کتاب بات بھی لکھیں مگر اونا زبین کوئی صحیح ثبوت نہیں اونا چیکہ میں حدیث پاک حدیث پاک کیوں کہنا چیز مرکہ دیتا کیونکہ لوگ برحال حدیث ہی آنے بھی حضور نے فرمای اے دے چاہیے ناپاک وڑے ہوئے کہ بندے کیا دیں کتاب جو خونے کتاب جو خوندہ یار کی مطلب کو عقل کریا کرو ہر شہ پر خیل ایک سو ترانویں صفحہ اور دسویں جلد الفتر بانی دی تزوائد الباب ان عبدالعزیز ابن سعید ان عبیر سعید ابن عبیر آشد کالا عثمان من مطر و قاندل صبح بندہ اپنے باب تو آندا میں عثمان من مطر و رسول اللہ صحابی سی قولا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے رسول نے فرمایا ان کیٹی پیاری گیا لیا ممبر سے سنا کے بلے 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 مولان دائر میں آیا رہے حدیث دائر میں رجب شہر ناظرین کہ رجب جڑا ہے بہت بڑا مہینہ ہے بڑی شان بڑا وظائف اللہ فی الحسنان اللہ تعالی دے جنے کیا اللہ صواب بہت بڑا دن دا فمان ساما یوم میں رجب من فکرن ما ساما سنا ایک دن دا روزہ اس مہینے دا رکھے تو اس طرح سمدو جمعین سال دا رکھے ومان ساما من سبا تا ایام غل اکتنو سبا تا باب جہنم تے سات دن دا کو روزہ رکھ لائے تے دوزخ دے ستے دروازے بند ہو جاندی سیل لگ جاندی دوزخ دوں بچ جند ومان ساما من سامانیتا ایام اٹھ لکھ لائے فوتیدلو سامانیتا باب جنم تے جند دے آٹھ دروازے اٹھے کھر جاندے بے چندی مردی داخل ہو جائے ومان ساما من سبا تا ایام لم یا سال اللہ سال اللہ تا دس روزہ جرا رکھے جیڑی شایر رب کو منگو گا اللہ تعالیٰ عنہ ضرور دے ومان ساما من خمسہ دا شر یومن پندرہ روزے رکھے تے پھر آسمان تو اللہ تعالیٰ جی طرح ایک فرشتہ اعلان کر جندا پہ تیرے پچھلے سارے گناہ بخشتے گا گاہ نمیں سرے تو عمل کر اگے تو ہننے کی بجزہ خیار رکھے ومان زیادہ زیادہ اللہ جرا ہور کرو گا روزے زیادہ رکھون ہور اللہ حضر کرو گا وفی رجب حمل اللہ نوحن فی السفینہ تن ایس رجب دے مہینے تھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بیڑی سوار کیتا بیڑی تیار ہوگی تو پھان آگیا سوار ہوگا فسام رجب تو حضرت نوح علیہ السلام نے مہینے تھی روزے رکھے ور آمرا ماہو آمرا ماہو تے ناری فرمایا جیڑے میرے نار لوگ جی تسی بھی روزے رکھو فدرت بہن سفینہ سبت آشور سات مہینے پھر بیڑی جڑی و پانی کے تر دی آخر ذالک یوم آشورہ ستوہ مہینہ جا کے پورا جدن آشورہ محرم دی دست تاری وہ پھر نوح علیہ السلام روزے ساتھی جڑے اس جوژی پار چوتھ رہے فسام نوح و ممہ والوہ شکر اللہ عزیز اللہ نوح علیہ السلام نے ساتھیانے جڑے جانور سی نار جانور بھی رہ گئے نار سب نے شکر دیتا اور پھر اللہ دے ساتھ روزے رکھے وفی یوم آشورہ فلک اللہ البار لے بنی اسرائیل تے آشورہ تے دینی بنی اسرائیل واسطے اللہ نے سمندر پھارے وفی یوم آشورہ تاب اللہ عزیز اللہ آدم صلی اللہ علیہ السلام اس دنی اللہ تعالی نے آشورہ ورد آدم علیہ السلام بھی توبہ قبول کی تھی والا مدینہ تیونس یعنی احلہ تے اس دنی قومیں یونس علیہ السلام تے اللہ خرام کی ترداب ٹھڑ گیا وفی ایبوردہ عباریم علیہ السلام اس دنی عباریم علیہ السلام پیدا اے صفیان دے صفیان دے صفیان دے حدیثان ایک نمونہ سنونا ہے یہ مسلمان انہا تیان دے تھلے آیا کتنا جان فراؤ انہا دے آرم گمراہ ہوئے زالین ہو چکے شرارتی تھوڑے ہیں زیادہ بیلم جاہل کٹھے ہو گئے انگریزی تعلیم دعالو پی اچھلی قرالو دین پڑھنا کسے نہیں اس دے ہو گمراہ ہونا پہ کسے مرلانے کتاب پھڑھ رہنی حدیثان سوڑائی جانی اگے عالم لکھتا اور عبدالحیسمی وقار رواحط تبرانی فرکبیر اس روایت نو مجمع ذوائط امام نور الدین حیسمی نے لکھیا اور وہ حوالہ دندہ ہے کہ امام ابو القاسم تبرانی نے اپنی علموجبالکبیر جان روایت کی وفی ہے عبدالغفور ایجی چین جڑی آنڈی ہے کہ نبی پاک تک دلے بندیس گلوں کھڑ دے ہونا چاکہ عبدالغفور ہونڈا وہوا مطرو اور رد بھی کر کے علمارن سردتا بھی ہو چھوٹھے آدمی ہیں یہ گلان دین تنی مانی دیں اے نمونے دے تورک پڑی ہے اگے پڑا دے کئی جو میں سائے ہو جان نمونہ تو اندسیا اور آخر تے پڑھ دنا بے رجب دے بارج کوئی حدیث سائی لی جیسے ممبر تو سنا جائے بے رجب دی آشان سوائے ہو دے بے حرام مہینہ ہے اور بالکل انہم چار مہینہ دے جانگ حرام کی آخر تے لکھ دیں اما ما وردہ من اللہ حدیث فی فضل السلام فی رجب بخصوصے فکل وعا ضعیفہ لاتکوم بہا حجہ اے سمدو ایک سو چھوٹے